اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو برتن ڈھاپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا موں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے مالی پریشانی سے نجات کیل گے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اکیس مطبع پڑھ لیا کریں تو کبھی بھی مالی پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے ہر ضرورت اور مشکل کیل گے بعد از نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروازہ شریف ہمیشہ ورد میں رکھے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی جب ہی ضرورت کے وقت پڑھے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی کسی پر کوئی مشکل آ پڑے تو اگر کسی پر کوئی مشکل آ پڑے جو کسی بھی طرح حل نہ ہوتی ہو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہو تو بعد از نماز مغرب سو بار بسم اللہ پڑھیں اور نوے دن جاری رکھیں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل دور ہو جائے گی حفاظت نصیب ہوگی 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان و جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویز بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لئے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دھم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا شیطانی اثرات سے حفاظت سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چوری شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا ہر حاجت پوری ہوگی جو شخص 7 روز تک متواتر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی